اگلے اپیسوڈ میں ہمیں بین اور رکھ دکھائے جاتے ہیں جو انڈر ٹاؤن میں سوکر کھیل رہے ہوتے ہیں اور تبھی بین کیکن ہاک میں ٹرانسوم ہو کر ایک زوردہ شارٹ مارتے ہیں جس سے کہ بول گول کر کے سیدھے پکمار کی دکان میں جا کر گریتے ہیں اور پکمار کی پوری دکان ٹوڑ جاتی ہیں اور ابھی وہ لوگ پکمار کی دکان کی طرف دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی سولیڈ پلگ ایک بینک میں سے چوری کر کر بھاگ رہا ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر پروفیسر ہاک اور تبھی ان کے سامنے ایک نکلی بین آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کے بعد سولیڈ پلگ اور نکلی بین لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان دونوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے انڈر ٹاؤن کے سبی لوگیں کٹھا ہو جاتے ہیں جبکہ یہ نکلی بین ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو ایسے چیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اصلی بین ہے اس کے بعد وہ نکلی بین کچھ فلمی ڈائلوگز مارتا ہے اور ایک نکلی ایلین میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے جس کا نام ہ ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں ایک سلج پاپی ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ایلین میں ٹرانسفرم ہو سکتا ہے اس کی بعد وہ یونیٹ آر یعنی کہ وہ نقلی بیند سولیڈ پلک پر کچھ پلاسٹکی گیندوں سے حملہ کرتا ہے لیکن سولیڈ پلک کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب کچھ بڑا کرنا ہوگا اور تب ہی وہ اپنے پاس سے پروفیسر ہاک سٹار کا دیا ہوا ایک سیرپ نکالتا ہے جس کو وہ جیسے پیتے تو اس کی باڈی تھوڑی سی پھول جاتے اور اس چیز کو پروفیسر ہاک سٹار بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ پروفیسر ہاک سٹار اپنے پروڈکس کو بیچنے کے لیے بیند کا نام یوز کر رہے ہیں جس سے کہ لوگ ان کے پروڈکس خرید دیں اور ان کو پروفیٹ ہو اور اس کے بعد نقلی بیند اور سولٹ پلگ اپس میں جھوٹ موٹ کی لڑائی لڑنے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر بیند کہتا ہے اگر میرا شو ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ آٹی گونا میں ٹرانس فرم ہو کر لڑائی کے بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر پروفیسر ہاک سٹار سب کو کٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور پھر وہ بیند کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تم سارا کچھ خراب کر رہے ہو تو اب مجھے اصلی بیند کو اصلی پیسے دینے پڑیں گے تو پھر بیند کہتا ہے کہ میں ہی اصلی بیند ہوں اور اس کے جواب میں ہوگ سٹار کہتا ہے کہ اگر تم وہی مشہور بیند ہے نہیں سنو تو میں تمہیں اپنے سین میں لے سکتا ہوں اس کے بعد اس سبھی کو واپس سے سٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور بیند جا کر نقلی بیند کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نقلی بیند کچھ فلمی ڈائیلوگز مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا پارٹنر تمہیں روکے گا اور تبھی وہاں پر انٹری ہوتی ہے سیمین کی جو کہ گویند کی کوسٹیوم میں ہوتا ہے اور وہ آتے ساتھی اپنے جالوں سے بیند پر حملہ کرتا ہے اور بیند گر جاتا ہے اور وہ بیند کے اوپر جا کر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں بعد میں سارا کچھ سمجھا دوں گا مجھ پر بھروسہ کرو لیکن پھر بیند کہتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا تو تم نے ہمیں کئی دفعہ دھوکہ دیا اور وہ اپنی برف کی مدد سے اس جالے کو پگلا دیتا اور کھڑا ہو کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تبھی وہ نقلی بیند یونیٹ آر میں ٹرانسوم ہو کر بیند کے پیچھے جا کر حملہ کرتا ہے جس سے کہ بیند اڑتا ہوا جا کر ایک کوڑے کے ڈبے میں گر جاتا ہے اس کی بعد پروفیسر ہوکسٹار اپنا شوٹ ختم کرتا ہے اور وہاں پر ایک دکان کھول لیتا ہے جس میں کہ اس نے نقلی بیند کے کھلونے رکھی ہوتے ہیں اور وہ ان سبی کو کہتا ہے کہ تم لوگ تھوڑی سی قیمت میں اصلی بیند کے ساتھ تصویر کھچوا سکتے ہو اور یہ سن کر انڈر ٹاؤن کے لوگ مان بھی جاتے ہیں جبکہ ان کے سامنے اصلی بیند کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر وہ نقلی بیند کے ساتھ تصویریں کھچوانے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں اس کی بعد اصلی بیند نقلی بیند کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اصلی بیند نہیں ہو اصلی بیند میں ہوں لیکن نقلی بیند اس کی بات نہیں مانتا اور ان دونوں کے بیچے اپس میں ایسے بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں پروفیسٹر ہوکسٹرہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اور انڈر ٹاؤن سے ٹھیک ٹھیک کمائی کرنے کے بعد وہ لوگ بیل ووڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ اپنی ایڈ شوٹ کرتے ہیں جس میں کہ سولیڈ بلگ ایک چھوٹی سی بوتل میں سے کچھ ٹیکنا اور گینے سائٹس نکالتا ہے جو کہ بلکل دیمک جیسے ہوتے ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے نقلی بیند بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایک نقلی ایلین میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اس کے بعد وہ نقلی بیند سولیڈ پلک کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے چالا جاتا ہے اور دوسری طرف بیند اور روک بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ نقلی بیند سولیڈ پلک کو پکڑتے پکڑتے اپنے بڑے ہاتھوں سے ایک ٹینکر کو اس پول پر سے گرا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر بیند ڈائیمنڈ ہیڈ میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے اور جیسے وہ ٹینکر نیچے گرتے تو بیند اس ٹینکر کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ اس پول کے اوپر چلا جاتا ہے اور جا کر اس نقلی بیند سے لڑنے لگ جاتا ہے لیکن تبھی پروفیسر ہوک سٹار ان کو روکتا ہے اور وہ نقلی بیند وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر بیند پروفیسر ہوک سٹار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ تم ارث پر شوٹ کیوں کر رہے ہو لیکن پھر پروفیسر ہوک سٹار کہتے ہیں کہ یہ سیمین کا آئیڈیا تھا اور تبھی روک بیند کو بلا لیتا ہے اور بیند روک کے پاس چلا جاتا ہے اور تبھی سیمین ڈوکٹر ہوک سٹار کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا ہی آئیڈیا تھا لیکن اس دفعہ ہماری کوالٹی بہت خراب ہوگی اور اس بات پر پروفیسر ہوگ سٹار بھی اگری کرتے ہیں تو پھر سیمین اسے کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ لوگ اس طرح کے شو سے اک جیں تو وہ اس شو کو دوبارہ نہیں دیکھتے اور یہ سن کر پروفیسر ہوگ سٹار بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر لوگ شو نہیں دیکھیں گے تو میں پروفیٹ کیسے کماؤں گا تو پھر سیمین کہتا ہے کہ افسوس تم اس طرح کی پبلیشنگ نہیں کر سکتے جیسے کہ کوئی کیک کھانے کا کمپیٹیشن یا پھر ایسا جس میں بینٹن پلانیٹ پر بڑے بڑے ورڈز میں سائن کرے جو اینڈرومیڈا گلیکسی سے بھی نظر آئے لیکن افسوس تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ سن کر پروفیسر ہوگ سٹار سولٹ پلک کو کہتے ہیں مجھے ایک مار کرلا دو اس کے بعد ہمیں ایک سیٹلائٹ دکھایا جاتا ہے جو گرین لائن نام کی ایک جگہ پر دیکھتا ہے کہ نقلی بن نے اس جگہ پر بینٹن نام سے سائن کیا ہوتا ہے اور پھر جیسی وہ نقلی بن سائن پورا کر دیتا تو پھر سیمین ایک انجان آدمی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے بعد وہ انجان آدمی فوراں سے ارتھ کی طرف بڑھنے لگ دیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بین اور رک بیب اس جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک دم سے ارتھ کی طرف ایک بہت بڑا میٹی اور آتے ہیں اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہی ہوتا ہے جس کو سیمین نے بلائے ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے اس کے بعد وہ ان سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر ارتھ کو کولیکٹ کرنے کے لیے آیا کیونکہ ارتھ پر خود بینٹن نے سائن کیا ہے اور اب وہ اس ارتھ کو اپنے کولیکشن میں ایڈ کرے گا اور یہ دیکھ کر بین سیمین سے کہتا ہے اس کے بعد کولیکٹیمس ارتھ کے اردگید ایک شیلڈ بنا دیتا ہے تو پھر یہ دیکھ کر بین اور رک کولیکٹیمس کو روکنے کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن کولیکٹیمس بہت ہی آسانی سے ان کے سبھی حملوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر یہ دیکھ کر بین کولیکٹیمس سے کہتا ہے کیا ہم ایسے ہی بیٹھ کر ایک آدھ سمودی پیتے ہوئے باتشیت نہیں کر سکتے اور یہ سن کر کولیکٹیمس فوراں سے مان جاتا ہے کیونکہ اس کو اصلی بین کے ساتھ سمودی پینے کا موقع ملنا تھا اور پھر وہ اپنے پاس سے ایک کارڈ نکالتا ہے اور ان سبھی کو مستری سمودیز کے پاس ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کولیکٹیمس بین کا بہت بڑا فین ہے اور اس نے ارث کو اسی لیے خرید ہے کیونکہ ارث پر بین ٹین نے خود اپنے سائن کی ہیں اس کی بات وہ کولیکٹیمس سے کہتا ہے کہ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ والا بین نکالی ہے اور میں اصل ہی ہوں اور اسی بیات پر وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اور تب ہی ہمیں سیمین دکھائے جاتا ہے جو کولیکٹیمس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بیچ سودا ہوا تھا تو پھر کولیکٹیمس کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے میں بھول گیا تھا میں نے پیسے تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دیئے تو پھر سیمین چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے لیکن پھر کولیکٹیمس سیمین کو کہتا ہے اس کے بعد وہ نقلی بین کے پاس جاتا ہے اور اس کو اصلی بین سمجھ کر اپنے کولیکشن میں ایڈ کرنے کی سوچ رہا ہوتا ہے اور اتنی دیر میں اصلی بین اومنیٹرکس کا یوز کرتا ہے اور ایسٹرو ڈیکٹیل میں ٹرانسوم ہو کر خود کو اور رکو اس گم میں سے نکال لیتا ہے اس کے بعد وہ دونے ایک بار پھر سے کولیکٹیمس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دفعہ بھی کولیکٹیمس ان سے آرام سے لڑ لیتا ہے تو پھر بین اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اردھ کے بدلے میں کچھ بہتر دے سکتا ہوں لیکن کولیکٹیمس کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا تو پھر بین اسے ایک مارک ٹویلڈ ٹیکڈوریر آرمر اور انیلاگ آفر کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ پلانٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ بین ٹائم کی دنیا سے کونیکشن ایمپورٹنٹ ہے تو پھر یہ سن کر بین سمجھ جاتا ہے اور وہ کولیکٹیمس کو اپنے بچپن کی ایک ٹی شیٹ آفر کرتا ہے اپنے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کو کوئی بھی ٹی شیٹ نہیں ملتی ہر ٹی شیٹ پر کسی نہ کسی کھانے کا داغ لہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بین کے پاس صرف سکسٹی سیکنڈ زیادہ کے تھے تو پھر بین پلمرز ایڈکورٹرز میں جاتا ہے جہاں پر گرانٹ پا میکس نے اس کے بچپن کی چیزیں سنبھال کر رکھی ہوتی ہے تو بین کو اس میں سے ایک صاف ستری ٹی شیٹ مل جاتی ہے اور وہ گرانٹ پا میکس کا شکریہ دا کرتا ہے اور ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہاں پر آ جاتا ہے اور کولیکٹیمس کو وہ ٹی شیٹ دے دیتا ہے اس کے بعد کولیکٹیمس اس ٹی شیٹ کو اپنے کولیکشن میں ایڈ کر لیتا ہے اور بین سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بزنس کر کے اچھا لگا اور وہ ان سبھی کو بائی بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ نکلی بین اس کی مدد کرنے کے لیے اس لی بین کا شکریہ دا کرتا ہے اور پھر بین اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم میرے نام کی بجائے اپنے نام سے مشہور ہونے کی کوشش کرو اور اس بات پر وہ نکلی بین بھی مان جاتا ہے اور وہ ان سبھی کو اپنا نام بتاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو بس یار یہی پر ہوتا ہے بینٹ این اومنیورس کی سیزن 5 کے پورے 10 اپیسوڈ کا بریکڈاؤن ختم میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تت کے لیے گوڑ بائی